ڈینیوز میں آپ کو سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزیدی اور یہ خبروں کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کی بڑی جوانکاری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے شوی گنگا نگر سے پاک کی ناپاک کوشش کو لی کر اس وقت کی یہ جوانکاری بھارت پاکستان کی سیما میں گھسا ڈرون پاکستان کی طرف سے بارڈر میں گھسا ہے ڈرون یہ بڑی جوانکاری بارڈر پا بی ایس ایف نے ڈرون پر کی ہے فائرنگ گھرسانہ راولہ ایریہ میں بی ایس ایف نے کی ہے فائرنگ شوی گنگا نگر پاک کی ناپاک کوشش سامنے آئی ہے جہاں بھارت پاکستان سیما میں ڈرون گھسا ہے پاکستان کی طرف سے بارڈر میں ڈرون گھسا بارڈر پا بی ایس ایف نے ڈرون پر فائرنگ کی گھرسانہ راولہ ایریہ میں بی ایس ایف نے فائرنگ کی ہے جہاں یہ ڈرون گھسا ناپاک حرکت پاکستان کی سامنے آئی شوی گنگا نگر میں پاک کی ناپاک کوشش سامنے آئی ہے بھارت پاکستان سیما میں گھسا ہے ڈرون پاکستان کی طرف سے بارڈر میں گھسا ڈرون زیادہ جوانکارے کے لیے ہمارے سامنے آئی ہے بھارت شرما ہمارے ساتھ اسپک جڑ گئے ہیں بھارت شرما کس طرح سے یہ ڈرون دیکھا گیا وہاں اور اس کے بعد کیا کاروائی کی گئی دیکھیں بلکل پاکستان جو ہے وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے بادنی آ رہے کچھ سامنے پہلے ہندو مل کوٹ بورڈر کے اوپر ایک پاکستانی گھسپیٹیا ملا تھا جو نوپور شرما کی حتیہ کے راتے سے آیا تھا اور ابھی دیر آج جو ہے وہ گھڑسانہ اور راولہ کے پاس بورڈر علاقہ جو ہے وہاں پر ایک ڈرون دیکھا گیا تھا حالانکہ بی اے جب کے جوانوں کے دورہ اس کے اوپر فائرنگ کی جس کے بعد وہ ڈرون وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی سیما کے اندر چلا گیا مگر لگا تار جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے اس طریقے کی حرکتیں کی جا رہی ہے ناپاک پاک کی طرف سے کی گئی ہے جس کا جواب ضرور دیا جائے گا کیونکہ برداشت نہیں کی جو آئے گی ایسی حرکت اور یہاں ایسے ڈرون کو گھسنے کی اجازت کتا ہی نہیں دی جائے گی اور یہ جو ڈرون گھسا ہے واقعی یہ ناپاک حرکت ہے اور اس ناپاک حرکت پر اب بھارت کی پوری طرح سے نظر ہے اور اس لیے بارٹ آپا بی ایس اپ نے ڈرون پر فائرنگ بھی کی ہے گھڑسانہ راولہ ایریا میں بی ایس اپ نے کی بہت شکریہ بھارت ہمارے ساتھ جونے کے لیے تمام چانکاری ہم تک پہنچ آنے کے لیے